موسیقی چوہدری ندیم عفظل چین معاونی خصوصی وزیر آزم پاکستان نے کہا ہے کہ کرونا وائدت سے حکومت تنہا نہیں نمٹ سکتی عوام ایسو پیس پر عمل کریں وہ مہر عمر دراغ جاوری ڈیپٹی ڈائریکٹر ان سی ایش ڈی زلہ سرگودہ سے ملاقات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا ہیل سسٹرم بیٹھ گیا تو یہ بڑا علمیہ ہوگا حکومت ہر طبقے کو ریلیف دے رہی ہے پہلے سنتوں کو اب کسانوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے حکومت سے تعاون کرنا ہوگا ریپورٹ حاجی زفر عباس جاوریان سرگودہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بولو ٹی وی گریز کرونا کی جو صورتحال ہے وہ یقینا لاغ ڈاؤن تو نرم ہے لیکن عوام بالکل ادیوات نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے سوشل ڈسٹنس قائم رکھنا چاہیے لیکن ایس او پی کی دجیے اڑائی گئی ہیں اور اب حکومت کس حد تک ایس او پی پر عمل کروا سکتی ہے سیورڈ ایمنسیشن تو نہیں کروا پا رہے تو میں سمجھتا ہوں اب عید کی چھٹیوں میں گزر گئی ہیں عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایس او پی پر عمل کرنا چاہیے اور اس وبا سے جان چھنانے کے لیے کیونکہ پاکستان میں دن بدن مریض بڑھتے جا رہے ہیں اور خدا نے خواستہ اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم بلکل ہی بیٹ گیا جس کی وجہ سے مریضوں کی زیرت عداد کی وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑا انتہان ہوگا میں سمجھتا ہوں آپ بھی لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں باقی حکومت رلیف پیکج دے رہی ہے ہر طبقے کو ایگری کلچر کو بھی آپ دیا جا رہے ہیں اور انڈسٹری کو بھی ملا ہے مزدوروں کو بھی ملا ہے لیڈی بیجر کو بھی مل رہا ہے انشاءاللہ تعالی جو طبقات رہیں گے ہیں اس میں بھی ان کو بھی پیکج ملیں گے لیکن یقیناً لاکڈاؤن سے لوگوں کا کاروبار تو چلا ہے اور مل والے کا بھی چلے دکاندار کا بھی چلے تو پھر حکومت کے ساتھ اس کو تعاون کرنا پڑے گا ایس اوپی پہ عمل کرنا پڑے گا